ضرور نمازیں گے اب وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ سیدھا سب سے پہلے اپنی والدہ کی پاس جاتا ہے اور جا کر اپنی والدہ سے اجازت لیتا ہے تو اس کی کیونکہ کافر ہوتے ہیں ابھی مسلمان نہیں ہوتے تو وہ جو والدہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بیٹا تمہیں پتا ہے کہ اس کی دربار میں جو بھی جاتا ہے نہ وہ اسی کا ہو جاتا ہے اے بیٹے جو بھی اس کی دربار میں گیا ہے وہ اسی کا ہو گیا ہے لہٰذا میرا مشکرہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے باپ دادا کا دین بڑا پیارا ہے ہم بڑی محبت کرنے والے ہیں لہٰذا تو اس کی بارگامی نہ جاؤں وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے امہ جان آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اے امہ جان آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے دین پر رہوں گا اپنا دین نہیں سکتا اب جب وہ جاتا ہے مصرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹ اللہ میں بیٹے تھے صحابہ کرام بھی بیٹے ہوتی ہیں وہ بچہ کیا کرتا ہے دور سے کھڑا ہو کے حضور کو آواز دیتا ہے اور آواز کیا دیتا ہے کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک بات یاد کرنی ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کا دین نہیں اپنا ہوں گا میں چیز لینے کے لیے آیا ہوں لیکن آپ کا دین نہیں اپنا ہوں گا حضور علیہ السلام اس بچے کے استقبال کے لیے بھی کھڑے گا نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں یونس کے مصطفیٰ رہبرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چاہے کوئی بچہ آتا تھا یا بڑا آتا تھا یا بزرگ آتا تھا آپ اس کے استقبال کے لیے خرے ہو جاتے ہیں حضور علیہ السلام اس بچے کے استقبال کے لیے خرے ہو جاتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کملی چادر جو ہوتی ہے کملی وہ اٹھا کر اس بچے کے کان کے پر رکھ گیتے ہیں وہ کملی خدا کی قسم صحابہ قرآن وہ اگر حضور کا ایک بار بھی مل جاتا تھا اس کو بھی جھگڑا کر کے اپنے پاس لیتے تھے اس بچے کی شان دیکھیں کہ جس کو اونے کے لیے حضور کی کملی لیتے ہیں اب وہ بچہ بڑا خوش ہو کے وہ کملی لے کے اپنی والدہ کی بارگاہ میں جب جاتا ہے تو بڑا خوش ہو کے کہتا ہے کہ امہ جان میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں چادر بھی لے کر آنگا کپڑے بھی لے کر آنگا اور دین بھی اس کا نہیں اپناؤں گا وہ جو والدہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بیٹا اگر ایسا ہے تو پھر اس کا دین ضرور ماننا چاہیے میں یہ کہتی ہوں یہ چادر میں باگ میں پہنوں کی پہلے ہم دون حضور کے قدموں میں کر کر مسلمان ہوئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُكِ نَزِين اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کو اللہ حضور کی عظیم سے نماز کریں اسی لئے آپ بھی کوشش کیا کریں کہ جس طرح حضور نے زند کی وزاری ہے اس طرح محبتیں باڑی ہونا بچے ملے تو اس سے بھی محبت کریں بڑا ملے تو اس سے بھی محبت کریں والدہیں کی خدمت کیا کریں والدہیں کیونکہ جس کے زندہ ہے تو خدا کی قسم اللہ کو منوانے کیلئے بچابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جو اپنے والدیں محبت کی رگاہ سے دیکھتا ہے اللہ تعالیوں سے مقبول حج کا سکتا ہے اس لئے اپنے والدیں کی خدمت نہیں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ تعالی یہ میرے چند جملے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے وَمَا عَلَيْنَا حِلَّا الْبَلَابُ برشا اللہ بہت ہی خوبصورت آپ سے ہمارے دلوں کا پہنے ہو سمارے حضورت لاما کاری محبوب گولڑو کی صاحب انشاءاللہ عزیز ہمارے دلیان سناح ہم تو بہت زیادہ ہیں لیکن پانچ کمیٹ کی حادری